مرک مرکم بکر مرکم بکر مرکو بیٹھ کرتے ہیں تو آج میں کوئی اچھی سی ریسپی تو نہیں لے کرائی لیکن میں اچھی سی سی نیمیڈی لے کرائی ہوں جو کہ آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگ خود ہی ہی حیران ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے لیا تھے یہاں پہ کیونو کے چلکے تو کیونو کے چلکوں کو ہم نے سب سے پہلے دوپ میں سکھا دیا اور سکھانے کے بعد اس کو پیس لیا یہ جو ہم بنانے جا رہے ہیں یہ ہے وائٹننگ سکرپ اور یہ کسی بھی عمر کے لوگ جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ کوئی چھوٹی عمر کے لوگ استعمال نہیں کر سکتے یا کوئی اتنی بڑے عمر کے یا ایج کے لوگ استعمال نہیں کر سکتے تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ آپ کو پنساری کے پاس مل سکتی ہیں آرام سے اور جو یہ پنساری ساپ کو ملیں گے تو یہ ملیں گے ثابت اور آپ اس کو گھر میں خود پیسیں گے تو آپ ایسا کریں گا پہلے ایمان بستے کے اندر پیسے گا پھر اس کے بعد آپ بلینڈر کے اندر پیسے گا کیونکہ ڈائرک آپ بلینڈر میں پیسے گے تو بلینڈر جو ہے آپ کا خراب ہو جائے گا وائننگ سکرپ کا جو اصل کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دائرڈ سکن کو ریموف کرنا اور نیو سکن کو ریجنریٹ کرنا دوسری بات یہ ہے کہ یہ بلیک ہیٹس اور وائٹ ہیٹس کو ریموف کرنے میں بھی مدد کرتا ہے تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا نہ بھولی گا کیونکہ جو یوز کرنے کے بعد جو ریزلٹ آیا ہے وہ ہے لاسٹ میں اور یہ جو اورنج پیل جو ہے یہ میں نے سب سے پہلے گھر میں ہی یہ میں نے بنایا ہے اورنج کی جو چھرکیوں ہوتے ہیں اس کو نکالنے کے بعد اس کو دھوپ میں دو تین دن کے لیے سکھا دیا اور دھوپ سے فرن لانکے اس کو پیس لیا کیونکہ اگر دھوپ سے لانے کے بعد آپ اس کو نیچے رکھیں گے گھر میں تو ہوا لگنے سے اور وہ نرم ہو جائے گا پھر سے جو ہے میں نے بہت سارا بنایا ہے تو اس کو میں صرف یہاں پہ ایک چمچ یوز کروں گی اور ایک چمچ یوز کرنے کے بعد میں الگ سے باکس میں اس کو بھی سیف کر کے رکھ دوں گی تو اب چلتے ہیں ان چیزوں کو سب کو مکس کرنے کی طرف تو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے بیداری کن بیداری کن جو ہے وہ ہے 50 گرام پھر دالیں گے سندل اس کے اندر سندل جو ہے پاوری دالیں گے وہ بھی دالیں گے اس کے اندر 50 گرام پھر دالیں گے اس کے اندر سفید گلاب کے پھول جو کہ ہیں 10 گرام کالے تل پسے ہوئے 10 گرام مردار سنگ پھتر جو ہے وہ دالیں گے اس کے اندر 5 گرام ویرز دالیں گے اس کے اندر 10 گرام ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد دالیں گے اس کے اندر اورنج پیل پاورڈر جو کہ ہے ایک چمچ موسیقی موسیقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا اسٹرکچر ہے وہ کیسا ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو یوز کر کے بتاؤں گی کہ یوز کرنے کے بعد جو اس کا ریزلٹ آتا ہے وہ کیسا آتا ہے تو یہاں پر جو میں نے یہ بنایا ہے پاوری جو ہے وہ بہت سارا بنایا ہے بہت سارا بنانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار یوز کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو سیف کر کے رکھتے ہیں اور دوسرے ویک میں جو ہے پھر سے یوز کر سکیں موسیقی 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 تو یہاں پر جو ہم وائننگ اس کا پاگر ہے یہ یوز کریں گے ایک چم مچ تو یہاں پر آپ اس کا مکسر بنانے کے لیے آپ یہاں پر یوز کریں گے روز وارٹر اور اگر کسی کے ڈرائے سکن ہے تو وہ یہاں پر آمنڈ آئیل کے چند قطرے دال کے یوز کر سکتا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ پر یہاں پر اپلائے کر رہی ہوں یہ اپلائے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو اس کا رضل بتا سکوں دو منٹ کلی کنٹینیسلی آپ یہاں پر سکرپ کریں گے اور کرنے کے بعد آپ جب دیکھیں گے یہ رائے ہونے کی طرف جا رہا ہے تو آپ اس کو دو لیں گے تو یہاں پر آپ واش کرنے کے بعد میرے ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ کا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی بار میں ہی ریزلٹ اور آگے بھی آپ یوز کریں گے تو آپ کو اچھے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ جو ویڈیو ہے پسنے آئے ہوگی اگر آپ میری ویڈیو پسنے آئے تو پیس میری چینل کو سبسکرپ کرنا نہ بھولی گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا